موسیقی اسلام علیکم روا سال ہوئے تقریبا سو سے زائد افراد دیکھتی ہوں اسٹریٹ ٹائم میں جہاں بھاگ عوام کو آخر کیسے آئے گا حوصلہ اس لئے وزیراعالہ سن نے کیا اسٹریٹ ٹائم اور غیر ملکوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ ہمارے سیکیورٹی افسران کا ہے کہنا کہ ان اسٹریجر سو نہ کرو مزامت کیونکہ بعد میں آپ کو ہوگی ملامت کون سنے گا عوام کی پکار میں ہوں آتی ویسوف آپ دیکھ رہے ہیں عوام دوست عوام دوست دوسری کرنا بھی جانتا ہے اور نبانا بھی موسیقی یہ بتائے گا کہ یہ جو کرائیم اتنا بڑا ہوا ہے اس کے حالے سے کیا کہیں گے اس کے روز سام کے لئے کیا کرنا چاہیے کیونکہ پورا سال گزر گیا ملو سیکڑوں جانے جو ہیں وہ بیچاری جا چکے ہیں مظلوم بچے بھی جا رہے ہیں بڑے بھی جا رہے ہیں شروڈنٹ بھی جا رہے ہیں اس کے روز سام کے لئے کیا کرنا چاہیے اللہ ہی رحم کرے باقی بابا اللہ کی سوا تو کوئی نہیں ہم تو اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ ہر کس کو ہدا دے وہ اللہ ہر کس کو سمجھ دے وہ باقی بابا توبہ 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 بچہ ہزار کا لیا تھا کتنا کا لیا تھا اٹھ ساریس ہزار پانچ سو کا لیا تھا وہ چھین گیا سی پی ایل سی وہ کروایا ابھی تک تو نہیں ملا کسی نے کوئی ریسپانڈ نہیں کیا آپ کو کوئی دخواست پر عمل درامت نہیں ہوا تو یہ بھی وزیراعالہ صاحب نے بولایا نا کہ اس کے روک تھام کے لیے کمیٹیاں منائی ہیں میٹنگیں ہو رہی ہیں تو کچھ نظر آ رہا ہے کہ کچھ روک تھام ہوگی بھائی اللہ کرے بھائی میں نے تو اللہ پہ چھوڑ دیا کسی یہ حول کرے بھائی وہ پوری کارچی کے عوام نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے سب اپنی اور کیا کر سکتے کر بھی کیا سکتے ملو یہ جو تحفظ کرنے والے ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے کچھ سیکیورٹی فورس کر رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا صحیح ہے ٹھیک ہے سر یہ بتائیں گے کہ یہ جو چینہ جپٹی ہوئی جیوری چکاری بڑی رہی ہے رہا ہے کوئی بھی نظر نہیں آرہا ہے صحیح ہے پلیس جو نا سریعام پیسے لیتے ہیں کیا قابل مچ بھی نہیں ہوں گا ابھی وزیراعلی صاحب نے بھی کمیٹی بنائی ہے جو غیر ملکی آئے ہیں وہ بھی اس پر انوالف ہو رہے ہیں دیکھتیاں بڑھتے جا رہی ہیں کب سے بڑھتے جا رہے ہیں اس پر جو نا قانون سخت ہونا چاہے جتنا قانون سخت ہوگا نا پوچھ گچھ ہو تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ جو نا بھی چاری لوگ جو ہیں وہ جان سے چلے گا موبائل کے چکر میں بلکل یہ تو ہر جو کی پہ ہوتا ہے کوئی جو نا کسی کا پیسے چھن لیتے ہیں کسی کا موبائل چھنتے ہیں کوئی مضامت کرے تو وہ سمجھو کہ وہ جو نا اس کا کوئی آثرا نہیں کرتے ان کو ڈر نہیں ہے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے بھئی ان کا پیسے اور موبائل کے ساتھ واسطہ ہے در سیب عوام کو ہے اوائیم بیچارے جو ہیں وہ تو ڈرتے ہیں کوئی اپنے جن میں پیسے نہیں رکھ سکتا کوئی موبائل نہیں رکھ سکتا جو کریم جانے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے ان کو کیا ڈر ہے ان کے پاس پسٹول ہمارے پاس کیا ہے اگر وہ پکڑے بھی جاتے ہیں تو ڈرتے نہیں ہے وہ نہیں ہے نا کچھ میں نہیں یہ ہی تو بات نہیں ہے ساڑا جی جو چوری چکاری بڑی بھی ہے سال کا آخر ہے کمیٹیاں بنے جاری ہیں مزرحالہ صاحب نے بھی علانت کیا تو کچھ روکتام ہو رہی ہے یہ جو سٹیٹ گرائم ہوا ہے بڑا ہوا ہے جو فارمیلٹی یہ بھائی ہے فارمیلٹی پوری ہو رہی ہیں بس میں اچھا اگر کام ہوتا تو ملک ہمارے اتنا پیچھے ہوتا ابھی پیروزگاری پھر یہ چوری چکاری ہیں یہ سب اسی کی وجہ سے بیمان لوگ ہمارے میں زیادہ ہیں ایماندار کام میں بیمان زیادہ ہیں اپنا زمیر اپنا ایمان سب بیچنے کو تیار ہیں پیسے کے پیچھے ابھی عوام جو ہے اسے وہی ڈری بھی ہے باگی چوری کرنے والا ہے وہ کھلے دل سے کر رہے ہیں اسے کوئی ڈر و خوف نہیں ہے کائی کا ڈر و خوف ہر ادارہ لے رہے ہیں ہر ادارہ کھا رہے ہیں کونسے ایسا ادارہ ہے جو کوئی نہیں کھا رہے ہیں مجھے بتاؤ وہ تو محفوظ ہیں عوام بہر محفوظ ہیں عوام کو اٹھنا پڑے گا سب کو اٹھنا پڑے گا بھائی اگر ملک بچانے تو آپ کو سب کو اٹھنا ہے اٹھنا ہے صحیح بات ہے کیا اور نہیں اٹھیں گے تو یہ تو چور سارے کے سارے ملکے لگے ہیں پاکستان کو چاٹنے میں کنگال تو کر دیا صحیح بات ہے وہ تو خر ایک ملک کو ترکی سے نقصان بچائے جا رہا ہے باگی چاہاں پر جو عوام ہے بھائی روٹی کے نہیں ہے بھی روڑ رہی ہے بھائی کو پہ لوگ جا رہے ہیں تو بھائی کو پہ ٹکیتیاں ہو رہی ہیں بسوں میں ہو رہی ہیں بسوں میں ہو رہی ہیں بسوں میں ہو رہی ہیں سٹریٹ پرائم بڑھ گیا ہے ہم مجھے پتائیں اس کو کوئی حل ہے یا نہیں ہے بھائی روڑ روڑی سی بھی مضائمت کرو تو چاہن سے جائے حقیقت بات ہے اس سال میں سو آدمی بچارہ جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے میرا بھتیجہ مرا ہے میلیم میں خود کیا آج تک نہیں پکڑا سہید گھنی نے وعدہ کیا تھا کہ بھائی اٹھائیں گے پکڑیں گے کہاں ہیں میرے بھتیجے واپس چلے گئے کوئی کاروائی نہیں بھائی کھلے آم روڑ راٹ کے اگلے گھومنے کوئی ٹینشن نہیں ہے بھتیجہ مرا اس کو گن پائنٹ کے اوپر لے کر اس نے مازا مت کری اس کو مار دیا ایک پار اس کے گردن پر مارا ایک بازو پر مارا فران کوئی کس نے نہیں فران اس کا نام تھا والد عبقل رحمان والد کا میرے بڑے بھائی کن دکھار ہوگی یہ ایمیلیم پر ہوگا جہور تقریباً دو مہینے ہوگئے ابھی تک نہیں پکڑے گئے یہ سرے بھائی ہیں ہمارے یہ بھیکٹیم ہیں ان کے بھتیجے جو ان کو مزامت پر بھائی مار دی گئی اور یہ کوئی پتہ رہے ہیں کہ ان سے بازے بھی ہوا سب کچھ ہوا لیکن کوئی پکڑے میں نہیں آیا بھائی فوٹے جائیں یہ سب کو دکھائی گئی ہیں سعید گری صاحب تک کو دکھائی گئے انہوں نے پکڑے جائیں گے ابھی تک نہیں پکڑے گئے دو مہینے ہوگا یہ ہماری قومت ہاں سب صحیح ہوئے جی سر سر یہ ہمارا بھی یہی کہنے جو بھائی نے کہا ہے بلکل یہی کہنے بھائی آپ ان کے دو کے گھر میں یہ ثانیہ ہو گیا اللہ رحم کرے لیکن ہمام یہاں بھی اسی طرح گمرین آپ اور ہم کڑے میں ہم بھی محفوظ نہیں ہم بھی بے روزگاری ہیں روزگار کر رہے ہیں بائکیے چلا رہے ہیں ہم خود محفوظ نہیں ہم سے خود موائل وغیرہ لے جاتے ہیں آپ لوگ روڈ پہ ہوتے ہیں پورا دن آ کیا کریں سر مجبوری لیکن تحفوظ کسی رکھے سے فرام نہیں ہو رہا نہیں نہیں کوئی تحفوظ نہیں اپنے مدد اپنے اللہ پاک کے دے دفعوث کرنا اللہ کی حصر پہ بیشک اللہ نے محفوظ رکھا باقی یہ جو ہے کہ جو واضح ہو رہے ہیں جسا بھی کمیٹیاں بند رہی ہیں سبوچ ہو رہا ہے کہ غیر ملکی یہاں پہ آئے ہیں ان کو نکالا جائے گا آپ سر کہنے کو کچھ نہیں کہے سکتے ہیں رات و رات سی ایم بدل جاتے ہیں تو آپ بتا ہے سر کیا کر سکتے ہیں وزیراعظم جو بدل سکتا ہے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے سر صحیح ہے یہ ہی ہے لیکن عمام کا نصیب نہیں بدلنا میرے نام ندیم علی شاہ نامے میں ماشاءاللہ سے پولیس رپارٹمنٹ سے ہوں اور دن میں اپنے بائیکیاں کا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو ایک یہ سمجھ لیجئے کہ اس دور میں رسک حلال کھانا کتنا مشکل اور سمجھ لو نام ممکن ہے تو یہ اپنے بچے چھوڑا سید ندیم علی شاہ نام ہے میرے شاہ صاحب آپ سے میرے کے خوش ہوئی کہ آپ پولیس میں بھی ہیں میری بائیک کھڑی ہے یہ بائیکیاں سے آتے ہیں جی جی الحمدللہ شام چھے بجے مغرب تک بائیکیاں کا رکھتا ہوں اور رسک حلال ہمارے والے صاحب نے ہمیں کھلایا اور میری بھی یہی کوشش ہے کہ میں اپنے بچوں کے رسک حلال کماؤں اور ان کو حرام کے لکمے سے بچاؤں لیکن ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ان کو کسی کا بھی احساس نہیں ہے کہ عوام کس طرح سے زندگی گزار رہی ہے جی 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 روڈوں میں محفوظ نہیں ہے بسوں میں گھروں میں آج کل جو یہ بم بلاسٹ ہونا اور حادثات ہو رہے ہیں اتنے کراچی کے کسی بھی ایریا میں آپ دیکھ لیں یہ ہم کراچی والے نہیں ہیں یہ آؤٹسائیڈر جتنے بھی پاکستان آفٹ آف سٹی سے آئے ہوئے ہیں چاہے وہ کسی بھی مکتب سے یا کسی بھی قوم سے آستہ ہے ان کا کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں چاہے وہ اغوانی ہیں فلپائنی ہیں ادروائز کسی بھی کنٹریز سے ان کا تعلق ہے تو یہ کنٹرول کرنا گورنمنٹ کا کام ہے کیا یہ عوام کا کام ہے بھر وزیراللہ صاحب نے بولایا ہے کہ اس پر ایکشن لیا جائے گا جو غیر ملکی جو لوگ ہیں بھر صاحب 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 یہ صرف زبان ہے چاہے میں ہلالوں یا آپ ہلالیں آدھی رات کو عدالتیں لگانا اور ایک چبری طور پر وہ برکل صحیح ہے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے اپنے مطلب کے لیے اس لیے بول رہا ہوں یہ نہیں کہ میں گورنمنٹ امپلائر ہوں جرنل اور حق کی بات بولنے کے لیے اللہ نے کہا ہے سچ بولو درو میری ذات اللہ نے محفوظ رکھا بھر وزیرلہ کوئی تعہفوظ نہیں کوئی بھی نہیں یہ ٹیفیک والے گھڑے میں ان کے لیے کہتا ہوں یہ ابھی چار دن تین دن پہلے میں کھڑا تھا میں نے کہا تمہارے دادہ کھڑے یہ جو پتھارے لگائے میں نے کہا جاؤ ادھر بولا اپنے انچارچو جا میں ادھر کھڑا ہوں میں بول رہا ہوں سامنے اس کو بولو یہ بندہ اسے بول رہا ہے میں نے کہا اڈی امو میں ڈالتے ہیں ان کو نہیں بولتے ہو یہاں اپنی روزی بچوں کے لئے کمارے تو بولتے ہیں یہاں سے اٹھاؤں کیوں اٹھا ہے یہ گورنمنٹ کی جگہ ہے اور گورنمنٹ نے اللہ کی ہے تمام پاکستانیوں کی جگہ ہے بھائی بھائی نے کمر توڑ کے بندے کا خراب کر کے رکھ دیا ہے بندے کی پہنچ میں کوئی چیز نہیں ہے جی سر اسلام علیکم بھائی سر جی جو سٹریٹ کرائی میں اتنا بڑھا ہے اس سے ہر بندہ پریشان ہے جیسے کہ لوگ یہاں پہ بولے ہیں کہ ہمارے فیملی میں لوگوں کو مار دیا گیا اسی بھی ایک موبائل کی چکر میں ہے کچھ بیسے کو چکر میں تو کوئی روک تھا نہیں ہے کوئی پوچھنے والے کناچی میں خاص طور پر ڈالکو ہے ابھی میں سواد گئے ہوا تھا ایک ہفتہ پہلے میں آیا ہوں سواد سے وہاں کی پولیس ویلین گھوٹ پولیس ہے بہت زیادہ پولیسات سے اچھے بھی ہیں لیکن اچھے جو ہے سو میں سے دس پرسند ہے نوی پرسند کرپٹ ہیں میں خود ذاتی طور پر بتا رہا ہوں پچاس کا نوٹ دو آپ کو چھوڑ دے گا کاغذاتیوں آپ کو چھوڑ دے گا صحیح ہے تھانے میں اتنے کیج جمع ہیں کسی سے کوئی ڈھگی چھپی بات نہیں ہے وہاں تھانے میں آپ پچاس آر روپے تو لاغ روپے تو اس کو ڈر کیوں نہیں ہے اس کی بھی وجہ بتا رہا ہوں اللہ کے نبی نے جب کہا کہ چور کے ہاتھ کٹ دو جب وہ تھانے جاتا ہے پیسے دے گے چھوڑی جاتا ہے وہ لاک روپے دوگر سے مار رہے وہ پچاس آر روپے تھانے باروں کو دے رہے تو مزے ہیں اس کے عیش ہیں جب اس کے ہاتھ کٹیں گے جب پولیس آرے اس کے ہاتھ کٹیں گے یا کوئی اور سزا جو پاکستان کے مطابق ہوگی اس کو ملے گی وہ اگلی ریکیتی کرے گا یہ بات صحیح ہے کہ اگر صحیح مناسب سزا ملے گی تو خوف پیدا ہوگا اسلام علیکم علم السلام جی فرمائیے سر میں بھی کرائم پر بات کروں گا آج سے تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے میری بائک چور ہوئی تھی این ایم سی نیشنل میڈیکل سینٹر کے بعد میں نے ڈیفینس ٹانیم میں کمپلینس کی تھی ٹھیک ہے اب آپ بتاؤ گاڑی اتنی مہنگی ہو گئی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے ٹھیک ہے اب پچیس تیس ہزار سیلری لینے والا کہاں سے چیس ہزار پر کی کیش پہ گاڑی لے گا ایک لاکھ تیس کی سٹولمنٹ پہ پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے یہ دراصل خود ملے ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ بھی ملے میں کرائم والوں کے ساتھ وہاں پہ ایک مہینے کے اندر تقریباً دس سے پندرہ کمپلینس ہوئی ہیں ڈی ایچ اٹھانے میں لیکن ابھی تک وہاں پہ کچھ بھی نہیں کیا ان لوگوں نے کوئی پولیس ریکوری نہیں کی میں نے ایفیر بکیدہ میں نے سی سی ٹی وی کیمرے فوٹیج دے دیا این ایم سی ہسپٹل میں میری سیسر سٹاپ ہیں میں نے سب کچھ کر کے ان کو فوٹیج ایسے چو کو وٹسپ کر دی ایس ای کو وٹسپ کر دی لیکن اب تک کچھ بھی نہیں ہوا باقی جو بھائی چند رہے ہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کر رہے سر آپ کو میں ایک بات بتاؤں اگر آپ برانے ملک چلے جاؤ تو وہاں پر اگر کوئی کرائم کرتے ہیں تو اس کو سزا دی جاتی ہے پبلک کے سامنے اور یہاں پر الٹا پبلک کو ہی سزا دی جاتی ہے پیپر نہیں ہے سو آد میں مر گئے نا جی پیپر نہیں ہے گاڑی کے چینے چپٹی میں مر گئے ہیں بچا رہے ہیں جی بلکل وزیرالہ صاحب نے بولا کہ یہ کمیٹی بنا رہے ہیں جس پر ایکشن لیا جائے گا یہ کچھ بھی نہیں کر رہے گا خود چور ہیں خود ان کے اپنے بچے ہیں امیقا میں پڑھ رہے ہیں کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں یہاں گریب عوام کا کیا کر رہی ہیں لوگ یہاں پر عوام پھنگائی سے موبائل چوروں سے سب سب رہے ہیں آپ ایک حساب بتاؤ اب میں اپنے گھر پر اکیلا کمانے والوں تیس ہزار سیلری میں آٹھ ہزار گھر کا کرایا نکالو وہ دس ہزار پہ تو بل آ جاتا ہے ہر دوسرے دن مال امکانی سوڑ کر رہی ہوتی ہے کہ بل دو بل دو بل دو ان لوگوں نے بیجا ہے خود تو کھار ہے اپنے اکاؤنٹ بڑھ رہے بڑھ رے بڑھ رے سلام علمی بچہ سر خریص ہے سر یہ بتائیے جو سٹریٹ کرائیم اتنا بڑھا ہے چائے کو بسیں ہو روڈ ہو ہر جگہ پہ جو عوام ہو خوار محفوظ ہے کوئی روڈ ہو رہی ہے اس کے لئے میں تو نظر نہیں آسا کوئی روڈ ہو رہی ہے اس نے نہیں ہو رہا سا سوڑی علانات ہو رہے ہیں کمیٹریاں مد رہی ہیں جی بلکل سٹریٹ کرائیم یہ ہے وہ روڈانہ بڑھ رہا ہے اسی سرگنر سال جو عام عمام جس کو شہید کر دیا گیا گولیاں مار دی گئے جی جی آجے کی آجے جی بلکل ہے صحیح ہے کوئی روڈ ہو رہی ہے بلکل سکریسی صرف باتیں ہی ہیں اور جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں سٹریٹ کرائیم صرف بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے صحیح ہے اس کی وجہ حضات ہے یا جو بھی معاملہ ہے لیکن اس کے لئے بلکل کنٹرول نہیں ہے صحیح ہے صحیح ہے سر خریصے ہیں سر یہ سٹریٹ کرائیم اتنا بڑھا ہوا ہے اب سال ختم ہو رہا ہے سو آدمی بچارے ابھی تک شہید ہو چکے ہیں موبائل کی چینہ چپٹی میں کہ جو ہمارے حالات جو ہیں جو سیاسی پہلی جو بند چکا ہے ہمارے معاشرے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی عملتنامت نہیں ہوتا نہیں نظر آ رہا تو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے ہم لوگ معاشری طور پر اتنے بدحال ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس سے ہی فرصت نہیں ہے کہ آٹا لے لو کہ کیا آٹا تنمہنگا ہوتا ہے آٹا لے لو چینی لے لو یہ لے لو اسی چکروں میں پھسے میں ہیں ہمیں جلس نہیں آرہی لائٹ نہیں آرہی پانی نہیں آرہی ہمارا ذہن جو ہے ڈائیوار ڈوڑ جو گا ہے پریشان ہے ہر بندے کی چیزم پہ پریشانی ہے ہاں ہر چیزم ہی پریشانی ہے کہ وہ ایسی افرا تفریح پھیلا ہوا ہے کہ بس وہ کسی طرح اس کو آٹا مل جائے سفتا صحیح ہے بات چینی مل جائے سفتا اس کو اس کے کوئی سروجاری نہیں ہے کہ نا آپ نے اسے بابی بات کری کہ وہ سیٹ بڑھ رہا ہے اور اس کی ٹرائم بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے کوئی سفر کسی کو سب نہیں پڑھ رہا ہے صحیح 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 وہ عوام جو ہے اپنی دنیا جی مسائل کے اندر ہی پھتی ہوئی ہے باقی جب باہر نکلتے تھے وہ غیر محفوظ ہوتے ہیں اپنے آفس جا رہے ہیں اسکول جا رہے ہیں صحیح رہے ہیں ہر کس کو یہ دیکھنا ہے نا کہ میں محفوظ ہوں سب محفوظ ہوں میرے گھر والے محفوظ ہیں میں محفوظ ہوں بس یہ ہے حقومت کی طرف سے کوئی آپ کو لگتا ہے ایک جام نہیں ہو رہا اس کی روکسام کے لئے مجھے تو نظر نہیں آتا بھائی بارال ہونا کیا چاہیے ہونا تو یہی چاہیے کہ آپ سب کو ریلیف ملے سب بھائی کھڑے میں سب کھڑے میں سب کو یہ پریشانی ہے یہی بنیادی سولت ہے آفس بلکل بلکل یہ بھائی اتنی مشکل ہے کوئی موبائل خریدتا ہے کوئی جمع کرتا ہے بھائی کے خرید رہا ہے بھائی کے چھنڈی ہیں چھنڈی ہیں وہ چھنڈ رہی ہیں سب ایسی مسئلے مسائل ہیں سب اور وہ ایک موبائل کی شکر میں گولی مل کر پورا خندان تبا ہو جاتا ہے وہ نہیں سوچتے وہ یہ نہیں سوچتے انہوں کو ڈر خوف ہی نہیں ہے کوئی پتہ ہے ہمارا رہا کچھ نہیں کر سکتا ہے ہم کوئیٹا سے آئے ہیں کوئیٹا سے آئے ہیں کوئیٹا میں تھنڈ تو ٹائٹ ہو رہی ہے ماں مائنس فور چل رہا ہے صحیح ہے کوئیٹا میں چوری چکاری ہوتی ہے سٹریٹ کرائم جسے موبائل چھننا ہے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہاں تو ہوتا ہے یہاں پہ تو کوئی نظام ہی نہیں ہے نظام نہیں ہے تو کیسا نظام بہتر ہو سکتا ہے یہاں پہ اس طرح ہو سکتا ہے اگر حکومت صحیح آجائے صحیح حکومت کا چوائز کیا جائے تو نظام صحیح ہو سکتا ہے روک سام ہو سکتی ہے جے جے اور کانون نہیں ہے نا کانون جو محافظ ہیں وہ خود ملے ہوتے ہیں ان کی ساتھ صحیح ہے ابھی عوام جو ہے بچاری مہنگائی سے بھی پریشان ہیں پھر اس گھر سے پھر اوپر سے یہ کرائم جو ہے جیسے آپ لوگ یہاں پہ گھومنے پھڑنے آئے ہیں آپ لوگ بھی غیر نفتی ہیں یہاں نکالتی نہیں ہے ہاں اور کوئی کہہ رہے ہیں موبائل نہ نکالو بھئی نہیں نہیں ایسا بھی نہیں ہے موبائل نکالو میری جیمی بھی موبائل ہے ہماری ٹیم بھی جیمی بھی موبائل ہے ٹھیک ہے ہے سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ لیکن ایسا بھی نیتنا ہمارا ٹھا رہے ہیں جیسے ہم اللہ کے آسرے پہنے ہیں نا آپ سے دعا پڑ کے نکلیں انشاءاللہ اللہ محبو سکے گا باقی چلگوزے ہوگا لے کے آئے ہیں مارے کوئیٹا سے کچھ نہیں فیلال تو ہم لوگا چھاکتے ہیں مہا پہ خود نہیں کھا رہے چلگوزے نہیں نہیں چھنگوزے تو مہنگے ہو گئے درخت نہیں لگے ہوئی کہ ہم پڑ کے لائے ہیں درخت جل گئے سارے اور سلاحب اتنا جاتا ہے السلام علیکم محمد کیسے ہیں آپ کوئیٹا سے آئی ہیں جی جی میں کوئیٹا سے ساتھی ہیں آپ لوگ کیسے لگا کرائیں چی آپ لوگوں کو ماشاء اللہ سے شروع سے آ رہے ہیں آ رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے تو یہاں پہ یہ بھی مہنگائی بھی ہے پھر یہ چوری شکاری پڑ گئی ہے پہلے اب آتیسی پہلے میں اور ابھی میں فرق کتنا ہو گیا فرق ہو زیادہ ہو گیا ابھی آد و آد آد و آد کا فرق ہو گیا ابھی پہلے آپ لوگ سکون سے گھومتے پڑتے تھے ابھی ٹھوڑا ڈر خوف آ گیا ہے توڑا بتا ابھی آدت ہو گئے آدت ہو گیا ہے صحیح ہے ہاں صحیح کہہ رہی ہے ہم ہماری کہ ہم عادت ہو گئی ہے لوگ ہم بھی سی طرح گھوم رہے پھر رہے ہیں ابھی اللہ اپنے زمان رکھے جیسے ہماری مہمان آئے ہوئے ہیں کوئٹہ سے آئے ہوئے ہیں انہوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ در و خوف ہے لوگ تھوڑا ہوتا زیادہ ترابی دیتے ہیں جی جی بہت زیادہ لیکن آپ سکون سے گھومیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا نہیں نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ Anyone سار موبائل چناتھا آپ کا جی موبائل چناتھا اندب آجینnai ٹیڑھ دو مہینے پہلے ٹیڑھ دو مہینے پہلے ٹیڑھ دو متونہ کی پہلے کیا ہاں جو سر کوئی ریکوری نہیں ہوئی کسی کا موبائل چھن گیا کسی کی بائک چھن گئی یہ تو ڈیلی کا کا مہار نہیں دو تو گولی پڑ گئی یہ ڈیلی کا کا مہار دے دو تو ڈی کے نہیں دیا تو پسٹل نکالی تس ختم آئی اسی عمر کے لڑکے کو ابھی انیڈی کا جو تھا بھی چارا بچہ جی جی آنا بڑک جو لوگ تھے بلکل بلکل اس سال میں سو لوگوں کو مار دیا موبائل چھن گیا بلکل دیکھو نا ایک موبائل چھن گیا بلکل بہت لوگوں کو چھوڑے ہی نہیں ہیں بلکل بلکل بھی نہیں ہے یہاں تک کہ کیپٹ موبائل بھی نہیں ہے وہ موبائل بھی نہیں بچا ہمارا یہاں تک کچھ بھی نہیں چھوڑا ووچ وغیرہ سب کچھ لے جا رہے ہیں سب کچھ بھی نہیں چھوڑتا ہے یہ پاکستان سال اصل میں سر اس کے لیے پاکستان ان کو سورا نا اکران ملک بہت اچھا ہے یہاں کا سسسٹم بھی گا رہی ہے ہمارے لئے سوچا نہیں جاتا سب سے پہلے حکومت ہمارے لئے نہیں سوچتی انہوں نے ہمیں بالکل اگلور کر رہا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہے سب عوام ڈرھی بھی ہے جو چوری کرنے والے وہ نہیں ڈر رہے پولیس وغیرہ سب کچھ کچھ بھی کسی کا بھی ہمیں تو حفظ نہیں ہے ایک رینجر سے جس کی وجہ سے لوگ تھوڑا ڈر رہے جن کو رینجر جو عوام کے لئے کچھ کرتی ہے اسے ہی لوگ ڈرتے ہیں اور پولیس وغیرہ سے تو پولیس درتا بھی نہیں ہے میں بھی یہی بات کرتا ہوں کہ جو ہمارے رینجر کو کام ہے ان سے یہ ایک عوام آپ کی طرف توجہ کر رہی ہے آپ سے ان کی کچھ خواہشات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور یہ چیزوں روکتا ہم کر رہے ہیں پولیس سے یہ دخواست کروں گا کہ پولیس کے اوپر جیسے سب یہ بات کر رہے ہیں کہ چوری ہوتا ہے لیکن کوئی پوچھتا نہیں ہے کوئی کاربائی نہیں ہوتی جو ٹیکس حمد میں چلیاں بھی جا رہی ہیں سارے کام ہو رہے ہیں لیکن عوام کو تحفظ فراب نہیں کیا رہا عوام ہر طریقے سے پریشان ہیں کابی بار چکر بھی لگانے پڑتے ہیں پولیس ٹیشن میں پر وہ موبائل اگر ان کو مل بھی جاتے ہیں وہ چور مل بھی جاتے ہیں وہ پکڑے بھی جاتے ہیں تو ہمارے غریبوں کے موبائل نہیں ملتے ہیں ہماری بائیک چوری ہو جائے وہ نہیں ملتے ہیں تو بائیکوں میں برامت کر لیتے ہیں بائیکے وہ جا کے اپنے ایڈ کوارٹر میں خڑی کر دے تھے صحیح ہے صحیح ہے اس کے بعد سے ایک سال بعد جا کے وہ بکری ہوتی ہیں سار نیلامی میں وہ ہمیں نہیں ملتی وہ آپس میں نیلامی ہوتی ہیں وہ نیلامی میں بکری ہوتی ہیں سار تو ہمارا جو چیز گئی ہے آپ کو رینجر سے امید ہے کہ رینجر پارک بھئی ہے رینجر سے امید ہے رینجر زندہ بات بلکل بلکل زندہ بات ہے بھائی امید ہے رینجر سے فوج سے کہ وہ آئے اور یہ چھوڑا سا کٹرول کر رہے ہیں کراچی میں کراچی کے عوام ان کی بہت امید ہیں آپ سے کچھ تمانی ہے ان کی کہ وہ بھی خوش گھوم سکیں گھڑی پہن سکیں موبائل لے کے گھوم سکیں اسی طرح ہے اتنا ہو گیا ہے کہ بھائی جان گھر کے پاس بھی موبائل لے کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں گھر کے باہر بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں اسلام علیکم موسیقی کسی کو کچھ نہیں ملتا صرف آسر اور دلاسے بل رہے ہیں اور صرف نارے اور باتیں ہیں اسلام علیکم کیا سائے آپ خریت سے ہیں سر یہ بتائیں آپ لوگ بھی کاروبار کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہار بندہ غیر محفوظ ہے تو کاروبار یہ حوالے سے بتائیں گے کہ یہ چھینہ چپٹی ہے بھائی ہے ہی نہیں بلکل بھی نہیں بلکل ٹھنڈا ہے بلکل ٹھنڈا ہے وہ پر سے یہ چھینہ چپٹی دھکیتی ہوئی ہے اچھا جی صبح صبح آنڈ بجے دیکھیں جی کیا کریں سر یہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی پولیس کیونکہ میں کوئی علاقے ہیں مارکٹر ہیں لیکن یہ پر پولیس کوئی کچھ بھی نہیں سیکیورٹی فرام کرنے کوئی دارہ نہیں آرہا کوئی ہے ہی نہیں وہ سب ماں پر لگے ہوئے ہیں اچھا بلکل اپنی سب کو سیکیورٹی چاہیے عوام کی سیکیورٹی سب اپنا اپنی سیکیورٹی چاہیے اپنی سیکیورٹی چاہیے ان کے گھر کے باہر گارڈ بٹے ہیں یہ چاہیے ان کی گارڈ کی پیچے گارڈ لگی بھی ہو بلکل گارڈ ہونے چاہیے ہر جگہ محلوں میں جب میری گارڈ نکلے تو گارڈ پولیس کی آگے ہو جی اب آم بارڈ میں جائے آم آم گئی تیل لینے سر ابھی یہ مہنگائی سے بھی لڑڈے ہیں آپ لوگ جیسے کارڈ باری لوگ ہیں نہ گیس آرہی نہ بیلی کے مسئلے آم آم آلی تو گیس ہی نہیں آرہی ایک اوپر سے گیس مہنگی بھی ہو گئی ہے سرینڈر اوپر سے گیس ہے ہی نہیں اپنی سی آتی ہے تھوڑی بہت وہ بھی چلی جاتی ہے چلی جاتی ہے ملکہ یہ کہ چھو بیس گھنڈے میں سے دو گھنٹے گیس آتی ہے باقی بائیس گھنٹے گیس ہوتی نہیں بلکہ سے کہنا جیسے بھائی کاروبار کرتے ہیں دکان دارے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں بھائی سب کی یہ پریشانی ہیں آتے ہیں دن دردے لوٹ کے چلے جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کاروبار بیسی تھنڈے پڑے ہیں جیسے بھائی بتا رہے ہیں گیس نہیں ہے سب کا کام جو کھانے پکانے والے میں کام گیس ہے اور جو دیگر لوگ ہیں ان کا بیلدی وقرض سے تعلق ہے جو ہر بندہ پریشان ہوا ہوا ہے سر آپ آل تاجر کمیڈی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں کام کر رہے ہیں تو سر یہ بتائے گا کہ یہ جو حالت ہوئی بھی ہے تاجر بیدی خوفزدہ ہے جیسے بھی ہم بھائی جباندر سے بات کر رہے تھے عام لوگ سے بات کر رہے ہیں تو یہ روک تھام کچھ نہیں ہو رہی جو سٹریٹ کر رہے مرائے ڈگیتی ہیں پھڑ لیں یہ دن بازی میں سر اس کے لیے جو ہے سب سے بنیادی ہے کہ پولیس کی جو ہے پیٹرولنگ جو ہے وہ برپور طریقے سے ہونی چاہیے اور اکلی مولنوں میں جو ہے وہ پیٹرولنگ ہوگی تو اس سے بہتری آئے گی اس کے لیے کمیڈی پولیسنگ جو ہے جو تاجر برات لیے شائن فورس بنائید ہوتی ہے بھی شائن فورس بنائید لیکن جب تک کہ جو علاقے جو دکاندار ہیں ان سے کارڈینیشن میں آئیں گے تو پھر بہتر انداز مجھے کیونکہ دن در اٹھل روڑی آتے ہیں جو کارڈینیشن ہوگی تو بہتری ہو جائے گی کیونکہ اتنا اتنی بڑی مارکیٹ ہے جب تک کارڈینیشن نہیں ہوگی تو معلوم کہے چلے گا بیٹنگ کے میٹنگ کر رہے ہیں میٹنگ یہ ہو رہی ہیں کہ جو غیر ملکی لوگ ہیں وہ آئے ہیں وہ کرائیم کر رہے ہیں وہ کبزہ کر رہے ہیں وہ چیرہ کپی کر رہے ہیں تو ان کی خلاف آپشن کا آگیا ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے مختلف پلیٹ فارم پر بات ہوئی ہے اس پر آئی جی صاحب پر ایکشن تو لیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس پر کچھ بہتری آئے یعنی اس پر ایکشن ہو صحیح طریقے سے بہتری آ سکتی ہے ابھی کوئی بہتری نہیں ہے ابھی ابھی تو پورا سال ختم ہو گیا سال یہ بہترین کے ہے اس میں معاشی حالات بھی خراب رہے ہیں اور اپنا سنیچنگ بھی بہتر ہوتا ہوگی تو بہتر ہو تو ابھی تک نہیں ہے ہاتھ ساتھ ازنے ہوگا سر سو سے زائد ہاتھ ساتھ ہوگا ہے اللہ رحم کرے جی سر کیا کہیں گے سنیچنگے اسلام علیکم موضوع تو اچھا ہے جی سر لیکن میں اتنا بول لیا ہے کہ میں پس گنجائش ہی نہیں نہیں سر آپ سے موبائل چھنا ہے کبھی موبائل دو بار چھن چکا ہے اس کے بعد پہ میں بہنگا موبائل جن میں نہیں رکھتا وہ تک نہیں ہے بڑھن والا دائی تینرہ دار والا دائی تینرہ دار والا دائی تینرہ دار والا ہاتھ شکل کر لے آپ بہتر ہوتا ہے گھر سے بات ہو جائے دوست سے بات ہو جائے بات ہو جائے جو کیونکہ وہ رکھتے ہوئے در لگتا ہے در لگتا ہے کسی در لگتا ہے تو پہ دانا خواستہ پھر کان ستے پیسے لاؤں گا صحیح کیا رہا ہے ایک بات تو لے گیا تو میں نے کہا بھائی اس پے سے سم دے دو مجھے تو میں جانتا ہوں سم بہت ہے مجھے院 میں بہت ہے میکن یا کہاسمی کل کیا ہوگا تو نہیں شروع تھی ہماری ہماری سکتا تھا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کمپیر کر رہے ہیں وہ حالات اور یہ وہ حالات ابھی کے حالات ہیں حالات ابھی کے کچھ سمجھ بھی نہیں آتے وہ حالات پھر بھی یہ تھا کہ لائف اپسے نہیں لی جاتی تھی آپ سے کپڑا اتار لیتا تھا گھڑی اتار لے گا لیکن لائف اتار لے گا مبائل کے لیے ہے مبائل کے لیے کہ چارانے جی میں زادہ ہوں مبائل کے لیے کہ اپنی بچوں کے لیے بھی یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں صحیح ہے تو کیا آپ بزارش کریں گے آپ حکومت سے کیا اقدام کریں کہ ہر بندہ ڈا رہا ہوا ہے کہ ابھی بھی آپ مبائل بھی آتھ رہے ہیں مبائل سے دیکھ رہا ہوں کہ ہے کہ نہیں آپ نے یہاں دیکھ رہے ہیں یہ دونوں ابھی بیٹھ رہے ہیں دیکھ رہے گا اور یہ کہ حکومت اکتی بڑی ہے کہ اس کو ایک چھوٹی سی چیز کیا بتا تھا they should compromise with the time they should come up for the best ان کو آنا چاہیے اور آئی 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 آ سیدھ ایک ہند شکریہ 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 آجا جانسے موقعا لگتا شباہ دکان سے موبیل لیا چھوٹی کرے موبیل سے موبیل سے ہے کہ کیمرے لگے میں تکڑے گیا پکڑ لیا اللہ کا شکر ہے کیمرے لگے میں تکڑے گیا یہ تو دن جیاد ہے سارے کام ہو رہا ہے تیس جار کی موبیل تھا اور بچے کو امر تکی بند تیری چورہ سال تیری چورہ سال کا بچہ تھا اور وہ یہ موبیل چوری کر رہا تھا تو سر ابھی یہ ہمام کھانے پینے سے پریشان گیس سے پریشان پیوپر سے یہ کرائیم اتنا پڑھا ہوا ہے کہ ہلکے سے اگر ہم اسے مضمت کرتے ہیں وہ گولی مار دیتے ہیں صحیح بات ہے کہ میں کوئی ردو بلد نہیں آیا بھائی یہ خان صاحب کی حکومت گئی ہے اس کے بعد سباس طریقہ اس سے پہلے کیا تھا پیریز بناوا تھا نہیں اس سے پہلے گھر بہت کام چل لیا تھا کیا چل لیا تھا سبھی ابھی لوگ بولے تھے یہاں پہ سب میں انٹریفیو کرتا تھا میں یہاں پہ لوگ گالیاں دیتے پھر رہے تھے مہنگائی کر دی مہنگائی کر دی ابھی تو اور جارہاں مہنگائی کر دی اب دودھ دے گا نا ایک سو اسی ہے کوئی ایک سو ستر لے رہا ہے آٹا کی تر گیا دالیں کی تر گئیں مہنگائی چلے جا رہی ہے یہ بس مہنگائی بہت بڑی ہے مہنگائی علاق پری یہ سٹیٹ کرائیم جو ہے روچ کے کانے کمانے والے کے لئے مشکل بڑی جائے زندگی کی جانا ہے اور یہ پورا دیم کماتا ہے پھر رات کو چھین کے لے جائے اگر تو اللہ نہ کرے اسے بس اللہ ہم آف کرے لیکن کوئی پوچھ نہیں رہا وہاں کو کہ تحفظ کی باتی ہو رہی چیزیں ہو رہی ہیں صحیح ایسے یہ کہ ہارا بندہ خوف دیتا ہوا جیسے بھائی کھڑے ہیں فریشان کہ ابھی دن میں یہ بارداز ہوئی ہے ابھی کھڑے ہیں کاروبار بھی کر رہے ہیں دن پر کماتے ہیں رات کو جو چھوڑ ڈکیتے ہیں وہاں کے لے جاتے ہیں تو کس طرح سے گھر کا گزار چلا گیا تو گھر کے معاملہ کس طرح چلیں گے سار یہ سٹریٹ کرائم میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے آپ کو جو اتنی باتیں مٹنگز ہو رہا ہو رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا مجھے کہیں بھی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی نظر آتی ہے سمجھے نب ہیڈی ٹائم کبھی بھی نکلو تو آدمی کو ڈر و خوف لگا رہتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوگا کبھ گھر بھی صحیح سلامت پہنچیں گے یا نہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے مجھے لیکن سار یہ تو ہمارے حکمران ہیں اور ہم سب کو تپنی سیکیورٹی کی دنی ہوتی ہے نا فکر ہوتی ہے کہ بیٹا کیونکہ وہ حکمران ہیں یا عوام کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے عوام جائے باہر کے اندھا ہے عوام بچاری مہنگائی سے بھی لڑے ہیں بیروزگاری سے بھی لڑے ہیں کاربان نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ شٹ اٹھاؤنا تو انسان ننگا نظر آ رہا ہے ہرات یہ حالت اس ملکی ہو گئی ہے اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو وہ کہتے ہیں کہ بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے وہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے جن کی نیت خراب ہوتی ہے نہ تیرہ ایک ہوگا نہ میرا لاکھ ہوگا نہ تعریف ان کی ہوگی نہ مزاک میرا ہوگا مدکر گروش ہے شریر پہ ان کا بھی کھاک ہوگا میرا بھی کھاک سبحان اللہ زبرد دست زبرددست بہترین بہترین بہت حق بات کی صرف آپ نے وہ کہتے ہیں کہ زندہ انسان پانی میں ڈوب جاتا ہے اور موردہ تیر کے دکھاتا ہے کیا شاہ نے میرے قدرت کی بے شک یہ دیکھئے پروردگار آسانی کرے ہم آپ سب کے لیے پروردگار سمجھے نہیں گریبوں کا کوئر خورشان ہے حال نہیں آپ کو موبائل چھنا ہے آئیے پیٹا موبائل چھنا ہے آپ کا موبائل کیا میں خود بھی چھن چکا ہوں یہ لے کے نکل رہا ہوں آگر بیگ لے کے نکلا تو پتا چلا لے پٹاپ لے کے نکل رہا ہے وہ لے پٹاپ بھی لے کے سلے گا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھیلہ لے کے بھوم رہا ہوں اس حالت کے اندر صحیح ہے اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور آپ سب کے لئے پرورت گئے آمین 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 اسلام علیکم کیا تھے سر کریتے ہیں جیسے ہمارے بزرگ نے بتایا کہ لیپ ٹاپ بھی چھن گیا موبائل بھی خود بھی بھول ہیں کہ میں بھی چھن چکوا ہوں ایک دفعہ آہ بلکل تو سر آپ کے ساتھ ہوئی کوئی بارداد وغیرہ کوئی اس طرح نہ ہوں نہیں سر یہاں تو نہیں ہوئی میں تو پنجاب رہتا ہوں آجا پنجاب رہتے ہیں پنجاب سے آئے ہوں صحیح ہے بہت دیر بعد آئے ہوں آچھ 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 آپ پہلے بہت کچھ دیکھا ہے یہاں پہ کراچی میں وہ چھنہ چپٹی کرتا ہے آجا آہ بس جس کے بعد کام نہیں ہے روزگار نہیں ہے آہ پہ روزگار جو ہے لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہونا ہے نہیں نہیں سر یہ کوئی انسانیت ہی نہیں ہے یہ لیکن اس کے لئے ہمارے دارے کچھ نہیں کر رہے سیکیورٹی فورسی جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہے یہ کیا کرے گے بچارے یہ تو مالا مال بس چھننا ادھر ادھر سے پاس لینا دینا یہ کرتے ہیں بس اور کچھ نہیں اور ان کے پاس اور کوئی کاروبار نہیں ہے یہ بس عوام بڑھ میں جائے ہاں بس عوام کو کون پوچھتا ہے سر عوام عوام کیا کرے گی عوام ان کے سر پہ بھاگتی ہے یہ اپنے مزے لے رہے ہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر دیکھیں یہ مائے دسمبر ہے جس پہ میری اطلاع کے مطابق نحتی ہمارے کراچی کے جو نوجوان ہیں تاکہ باں کوئی اٹھارے کے قریب جو ہیں وہ اپنی جوان سال میں سو میں دسمبر کی بات کرنا ہوں اور آپ تو یہ کہ جانئے کہ سو سمجھ کے نگلنا پڑتا ہے ضروری اور آج تو بلکہ اللہ صبح ہو کیونکہ سردی کا مہین ہے نا تو نماز فجر کی ادائیگی کے لیے جاتے تو ڈردے ہوئے جاتے ہیں یار کوئی اس نے ٹھیک نہ کرنے اور ابھی ہمارے ایڈیشنل آئی جی یہ کہتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل قانون ہے کہ جی اگر وہ مسلح ہے تو وہ آپ کو مار دے گا تو آپ جو ہے مضاحمت نہ کریں اپنی آپ کو بچائیں لیکن اس کا تدارک ہونا چاہیے یہ کوئی حل تھوڑی ہے اور اٹھی زیادہ پولیس ہیں گورنڈر صاحب ہیں وزیر آلہ ہیں ان سب کی تو سیکیورٹی ٹائیڈ ہے انکل ان کے آگے پیچے گاڑیاں سب کچھ ہماری نہیں ہے ہم خوف کے عالم میں مبتلہ آئیں یقین جانئے ہیں اور ہماری دادرسی کون کرے گا اللہ تو دیکھ رہا ہے سب کو لیکن جو ذمہ دار ہیں ان کو تھوڑے ہوش کے ناکھل لینے چاہیے میں چونسٹھ سارا کوئی ہو گئے میں کبھی اتنا خوف رتا نہیں ہوا تھا جتنا آج کل رہتا ہوں صحیح کہ رہے ہیں انکلہ مجھے کوئی لوٹ نہ لے بہت کم رقب لے کے نکلتا ہوں بلکل صحیح کہ رہے ہیں موائل پر چھوڑ کے آ جاتا ہوں نہیں ہے یہ افراد اپری محشیبی ہے منا بہت بزار میں گھوم ہو تو بندر ڈر رہا ہوتا اپنے موبائل کو چاہ کرتا ہے والٹ کو چاہ کرتا ہے بچا ہی نہیں بچا کچھ تو تدارک ہونا چاہیے تدارک ہونا چاہیے میٹنگیں ہو رہی ہیں کیا یہ کمیٹی بنا دی وہ کمیٹی بنا دی جو بہنوں نے ملسل لوگ آئے میں ان کے طلاب آپریشن ہوگا وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں لیکن سر کوئی روک تھام نہیں ہو رہی ہے کوئی ریلٹ نظر نہیں آ رہا ہے بلکل صحیح کہ آپ نے ہونا چاہیے بہت ضروری ہے اللہ کرے جو آنے والا سالے دوہ دارتہئیس جس میں کمیٹی آ جائے اور یہ ناصر جڑ سے ہڑ جائے نا تو ہم شکرانے کے بہت ادا کریں گے کہ یار چلو اللہ کرے گا دیکھونا وہ اینڈی کا جو بچا جانا طالبین تھا انجینئر بننے والا تھا وہ کیا کیا خواب ہوں گے اسے ماباپ کے ایک والی صاحب کے ساتھ تھا کوئی حفظہ پہلے پورنگ کے نمبر ٹھائی میں باپ کے سامنے مار دیا اس نے مضامت کیسے مانتی ہے ابھی کب یا تو ہم مضامت نہ کریں بالکل صحیح ہے یہی ہے جیسے انکر گزارش کر رہے ہیں ہماری بھی گزارش ہے کہ سیکیورٹی فرام کی جائے ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ درہا وہاں خوف جاتا ہے تو ہماری حکومت سے یہ گزارش ہے گزارا عمام کو سیکیورٹی فرام جائے گیا ہے عمام کو عمام کی زندگی میں آسانی ان لے جائے اسی کے ساتھ نے اپنے دوست کو اجازت اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی